امام زمانہ دی زہور و سلامتی و حسدی اچھی صلوات پڑھ دعائے مالک تورا ٹورایا قبول فرماوے پیر بادشاہ دی عظیم میند مالک قبول فرماوے جو مریضم یا دعاوان میرا مالک مریضم شفاہ آتا فرما بلخصوص سید سجاد دستکا پیر نزاکت شارنوں کو کم ملصیت باقی دعا قبول امن تمام دعا تو اہم ترین دعا سارے پردی علی وارث دار مالک جلدی زہور اجازت ہے نوکری شروع کریے صلواتی کا پڑھو سارے پڑھو منٹیٹی شروع دعا برائے زہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمکن ولیکالہجت ابن الحسن سلواتکا لے والا ابائے ہی فی عزیس ساتھ و فی کل ساتھ دلیم و حافظم مقاعدم و ناصرم و دلیلم و این حتی تس کے نہ ہو ارزا کاتا و ان و تم تے اہو فی حتویل یا کاشفل کر بے ان وجھل حسین اکشف کر بی و کرب الممینینا بے حقیقی کل حسین یا یبل فضل الاباس علیہ السلام رب سلیعلا محمد وال محمد مجھے قریب نہ سمجھا کرو جہاں والو مجھے مجھے غریب مالک فرسلہ مات رکھے پورے ملک دے چہرے عظیم مولادا مدخان مالک فرسلہ مات رکھے آج جو بانی ہے روزا کے روندے آج پیر اقبال بانی ہے اسسارے مکانی ہیں میں ستر پیش کی تھی ہے بابا جی حاضری دی مجلس سیر چاگے آئے میں غریب کیوں نہیں مان کر چیز دیں مجھے غریب نہ سمجھا کرو جہاں والو وجہ علی کا عشق ہی امکان کی امیری ہے بابا جی شکر بڑا دل خوش ہو گئے بارگاہ دی سونی جگہ ملی ہے قیامت تاہی امام زمانہ تاہی اتھے ذکر و سن مالک تو نورنگ لاوے بابا جی اگلیت دو لینا چاہاں سلوٹ پیش کی تاہ محج صاحب کبل حافظ صاحب سلوٹ پیش کی تاہ شودائے ملت جعفری خصوصا شودائے سے منو علی کا عشق ہی امکان کی امیری ہے سلوٹ بیکڑنے ہزار ظلم کرو میں علی نہ چھوڑوں گا میرا مزاج سکیفی نہیں غدیری شکران لینا اے ذکر دی روحانیت ضروری ہے ایک اتار قیم رکھی کرو اے مارفت دی تار قیم رکھی کرو مالک تو نور سلامت رکھے وزدہو پورے ورلڈ اچھ اج دی آواز ساڑی ممبر حسینی دی بابا جی آواز اے پورے ورلڈ اچھ گونج رہی ہے پورا ورلڈ سون رہی ہے اسی نمائندگی کر رہے ہیں علیون ولیولادی حسن نمائندہ ہیں ساری عزیمداری ہیں نا بابا کوئی اتھے کھل ہوتا ہے تانزیمت آرہے کوئی اتھے بیٹھے تانزیمت آرہے تو وہ اتھے کھل ہوتا ہے کہ جو جو میڈیا بات رہے ہیں نا تو بابا جی حسینیت مزید کھول کے سامنے آ رہی ہے اور خاص کر اربعین وی سفر دا جڑا چیلم دا منظر زمانے نو میسے دیرے ہیں نا اللہ تے حسین دا معاملہ وہ کھول کے سامنے آ رہی ہے اللہ تے حسین دا معاملہ یہ سین اللہ حسین الوادہ کی تے شبیر تے قیمت اتنی بھریے میں سپر پاوروں کے وعدہ پہ کردھا میرے گھر دی تعداد لکھا چوسی تیری کروڑا چوسی ترجمانی تاری جملے نال مزید میری طوالہ ہی گھتی ہے ترجمانی تبابا ضروری ہے زیکر میسے جے بابا جی فرمیشن چھوڑ چاڑ کے ایک نمہ کلام میں انہیں دن پڑھ رہے ہیں بڑا لطف آ رہے ہیں اوہی روح نال چھوڑ لو میری بات جنات تک پہنچ بنیے اصلا بابا جی اصلا کافر کیوں دو موتبر ترین ہستی ہیں دی موجودگی زیادہ انتظار بھی نہیں اپنی نماز بھی مکمل اصلا مشرق کیوں اصلا کافر شاہ جی وائے وجہ میں اپنی عقائد دیا سیڑھیاں وہ میں تیہ کرتا بیا سیانے لوگو آواز گونج رہی ہے میڈی دیترو پورے والڈ ایچ سپیکر دیترو اس ایری ایچ جتھے کفروں بے جتھے شرکوں بے گربان آزی رہے ہیں اگر نہیں تا پھر خدا دا خوف کار عقیدہ شروع یہ طرز بڑی چل رہی ہے تو ارے نوکر بھی اس طرح تے جو موتی چننے وہ پیش پہ کرنا ہے ایک سلوات سوڑی سوڑی پڑھو اسے شیعہ کون ہے بابی اسے شیعہ کون ہے ایک نہیں ایک نہیں نظیم صاحب دی مشہور تقریر ہے اللہ ایک نہیں اللہ آہد ہے یہ بچے کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں اللہ ایک ہے ورنہ لفظ ایک میں اتنی وسط نہیں پورے ملک دے جوان بزرگان تشریف فرماؤ میں سطر شروع کی تھی ہے نعرہ جوشانہ دی پیاندہ چلو ٹھیک ہے جتے دل کری جتے سطر چکی لگی اگلی گاہ مومن حضی زیدہ علی مشکل کنشاہ ہوئے سونا جملاک ہے پیر زیغم شاہ اج زاکر نو ایک اللہ پوسی اور وقت دی ضرورتیں کہ ذکر کرنے صرف ایک لین تیرا منہیں اپنے ٹریک تیرا منہیں سجے خبیدیاں نہیں اللہ آد ہوئے نبی پاک محمد ہوئے تے کوڑے موالا او دے باتا سنو علی منن دے او دے باتا علی منن دے علی نو منن دے پھر سارے کل بڑے طریقہ علی منمان دے علی دسامان دے انہوں نے چھو ایک ورکہ چونے تاریخ دا خندق دا میدانے ایک پہلوانے نامور للکریں دکھلو تے محمد کوئی جوان نہیں تبھیج اچھا بھائی جان سبر تے امن دیوی ایک حد دو دیئے میرے پیر صابر ہیں امن والے ہیں لیکن جب ہوئے تے کوئی آکے للکا رہے تو پھر کرنا پون دے اس جنہاں کل ماری ہے نا جوان نہیں تبھیج میں نے قرآن دے کہ سمیں بیٹھے ڈھیران اٹھا لی ہے کیا خوبصورت سماتے بھائی اچھا پیر جی ساج تکوی ایک سر اکٹھے شامج ایک میسیج لباتے آگئے ہے ورنہ تذاکر تفضیل ربائی قصیدہ کافی ہے لیکن میسیج آگئے ہیں چونکہ عظیم مجلسے عقیدہ دی میراج ہو ویسی کیبلا دی موجودگیش اس پہلے آکھے جوان بھیج علی اٹھن کہ نبی بچھائے کمزور عقیدی اللہ کرنا چنگلیاں دے ویچا کہ کلین عقیدی اللہ سر چاوے واتے ساکھے جوانا نبی آمنا آپا علی وات اٹھن مولا میرے سردار نو گستاخی ہور تا بھیج نبی آکے علی تھوڑا جہا ہور انتظار کر اس تریجی گستاخی ہور ودایئے نہ جوان بھیجنے نہ آپا نے اپنے اللہ نو بھیج علی نبی اشارہ کر کے آدھن علی ہون جا کیا بات ہے سلامت بسولہ کرام سلامت رہو اس چونڈالہ نو بھی نارلال بھی ہے کیمرے تو انہیں دے کم ٹھیک ہے اس چونڈالے تھوڑے پیچھے ہو جبر نہیں دھاؤں سے نہیں زبردستی علی زاکری نہیں سرچا علی ٹیل کے ٹھوڑا شروع کیت ہے گھوڑے تھے نہیں اس میرانے علی ٹیل کے تے ادھا تکبر ہور بات گیا بھی درمیانے کدھا بندہ تے میرے مقابل اچھ وڈیا کدھا لے بیٹھے یہاں دہ پی ہے ادھا تکبر ہور بات ہے علی ایک جملے ادھے تکبر دے ٹکڑے ٹکڑے کی تے شیر بھا میں یا ہکا چاپڑا لیکن تیری جھولی چھوڑا کر کے پہ پہنا ادھے سامنے علی کھلو کے تے ادھا کھچا پا کے علی پی آدھن میرے جنگ دے کچھ قانون اندھن اے حیرانوں کے مقصد علی آدھن میں اپنے شکار نو ترائے ریایتہ دے نو دو بندہ ایتے بیٹھا ہی نہیں جیدہ خیرات اللہ تب لند نہیں ترائے ریایتہ تُو سا تو خوش ہو گئی او تھو رے پیر دا فضائلے اے حرامی تاندرو مر گیا آدھےو میں جن بلا دے سامنے تخالی قدم تکامنے او کھن تُو ہے کیا اُلٹا میں نو رہتا تیرے جنگ دے کانون ذرا جملے نو کھول سکتا ہے غازی دا واسطہی بولر تیری مرضی دا ہے علی دے جنگی کانون تیر رہتا تیرے نظرکار بولر جانے تیری زبان جانے تیرے جب دوالی جانے آدھے مسلن کڑیا رہتا عمران دا چان اگرائی لائے کے پیاتل یا جڑے شیعری سمجھ دیو جڑے کلم دا سفر جان دیو آدھے تا دورے تن تے اگلی رہا ہے بندہ شیعہ تے مومنے اُتاہ تلے کیوں ڈاوے یا بابت وال یا کلمہ پڑھے شجاوی ہاں سکھیوی ہاں مہ پہلا وار نہیں کرنا یا دلہ ہاں علی بھی ہاں میرے نل آکے اوہ لڑ گئے میرے نل آکے اوہ لڑ گئے جنگی آئی کزا ہو 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 سلوٹ یار تھانو آئی 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 چاہتے چاہت رسول کی آئی 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 خوبے یعنی مسلمان تے مومن وابا ایتا ترجمہ انگریدی تعلیم بھی جی کوئی یہ جتھوں بھی پوچھو دے آئی آئی دس رائے جانایا کیوں نہیں یہ جاننا چاہتے چاہت رسول کی وابا آئی جبکہ جنت کی رشید ہے ولی آئی آئی سبحان اللہ مسلمان کے عقل پہ طالع لگا دیا ملوک دین نے آئی جس نے بغد علی میں رہ کر دولت اور عبادت بدون آئی 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 اتنا ہی پڑھنا آئی ایک میرا زیر دے اوہ دی ایک لین ضروری ہوں دی ہے چونکہ جتھے ملک دے لوگ جمع ہوں دن کوئی وڈی زداری دا اس کے سندہ اوہ دے ایک جام ہو جام پلاونا اوہ پون دے چونکہ سارا دا اوہ فرمان ہو دے ایک بھم ایک کی ہوئے اوہ جام پلا دے ہو میں بسم اللہ کر رہا جو کمباری ہے میرے والد صاحب ہو رہا ہے ایک میں نے کسی کتاب دے والے ایک جملہ دیتا ہے لفظ کمبر تے اوہ میں اج کل پڑھ رہا ہے نشاہ جاوے تونوں خمارہ جاوے جلات دے ہاتے تلوارے تے حجات جیسا ظالم ممبر تے تے کمبر سامنے قیدوں کے کھلو تے اوہ اوہ علی علی کرنا سارے واسطے تسوک ہے لوگاں میرٹ پورے کیتے ہیں لوگاں دس ہے بھئی علی علی ان کریند ہے جلات پیاد ہے اوہ کمبر توں علی دے نہ کریں کمبر بڑا مطمئن ہو کیا دے نہیں جو میں تساں حیران ہو کی رٹھے حجاج حیران ہو کیا دے کمبر میرا جملہ پورا سمجھا ہے اپنے چمچے دے اشارہ کر کے دے ویکھو تلوار دی کے چمک نال پیر سلے پہ کھلو تے چارہ منہ ہو رہن ہوں سنا منکان آدھے کمبر میرا سوال سنائی تو علی دے نہ کریں کمبرہ دے کتیا پکواس بند کر میں علی دے گھوڑے دے نہ کریں جو کمبری ہے علی کو کریم کہتا ہے جان پیوڑے ہیں اوپی سی جڑا موں کھلے سی زمانہ کھل دے بری کا قسیم کہتا ہے میرے علی کو میرے علی کو گوارا نہیں خدا ہونا خدا ہی خود کو علی العظیم کہتا ہے بات ایک نفیس جی سطر ہو بھی اگر خدا ہی خود کو علی العظیم کہتا ہے بات ملنگ سید کھلے بھی سنو ملنگ سید کھلے بھی ملنگ سید کھلے بھی آدھی بیٹھئے تیری آس اپنے وفادار بچڑے نو سامنے بھی ٹھاکے ایک وفادہ سامنے آدھی بیٹھئے تیری آس بابا مصحب کو زاکری منامر واسطے پر نہیں ہوں دیکھتا ہے اس لئے اپر یمان مہاول دیا پلیاں کو ایک آنس رہتے ختم ایک مات بھی گئے اماں اماں تھاری تسلی کیوں نہیں پہی ہوں دی میں جو نالا پاڈیے بھا میں تُو نالے بھی پہلا سفر سکینہ بڑا بڑا امیر ہے وہ بندہ جیدی ہونہا ہے فرمان ایمہ اجڑی دا ہو تیری زندگی ویچ محفوظ روے پردہ خاتون بابا بلو بھلاز الہمدللہ بڑی روحانی ہے لیکل ملد سے چھ بابا جی بڑی عجیب كفیت ہے صدادتھ معمین بلگ بیوکنی اتنی سونی وفادی بات کر کے بھی نا بابا جی بی بی آدھی عباس صاحب میرے نال آنا حیران ہو کے بادب ہو کے مادبی چھوٹل نشرو کی تس اچانک غازی کان لاوے نا تمہار روندی ویندی ہے آدھی ویندی عباس پتہ نہیں میری تسلی کیوں نہیں پہی ہوگی رومن دا تے ماتم دا تالو کے غیرت نال فرقہ نال نہیں کوئی شیعہ باوے سنیئے سر جا اگر آل دا درد لے کے بیٹھیں آدھے اممہ حکم کرو تو آری تسلی میں کی میں کرام نہیں ہے عباس میرے نال آ ایک قبر دی پوانی ہوئی ہے مکانیوں سے چبائے غازی ایتھا ہی میری تسلی ہو منی ہے عباس قبرتے دو میں ہاتھ رکھیں آدھیے کہیں دی کبریں اممہ رسول دی دھی دی کبر عباس اسے قبرتے ہاتھ رکھے وعدہ کر اممہ کیڑا وعدہ متھا چمکے آدھیے تیرے چیدیاں جے تھی قید گئی دو آلام دی شہدادی و دا ہار کوئی آکسی رول گئی تے عباس دی مرشن آدھے 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 تشریف رکھیں بھئی دیرے صاحبان بارو ابھی اعلان سمات فرمالو اندر تشریف لےو میں قبلہ صاحب نے ممبر دین لگا تنظیم حسن دیاں قاتلان دی جدو شام دے ملک دے چھا گئی اسلام نواز قبیلے توں چھٹ وطن دی آبو ہوا گئی تے ماہ دی کبر تو اٹھ دیاں اٹھ دیاں رو آن دی آن دی ماہ گئی تینو ایک ایک موڑ دا حال دے سانج شام چو جین دی آگئی میرے واجبہ لے درام حضرت سمائن یہ ایک دو اعلان سمات فرمالے نو اپریل بروزتوار مجلس اعضاء حیلہ میں جس میں ملک نامر الموزاکرین جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے یہ مجلس اعضاء یک کم اپریل وہ درامے مجلس اعضاء ہے جس میں میں قبل اس کے اس کا اعلان کر چکا ہوں ذاکر حسین شاہ صاحب نکوی سید مضمبر حسین شاہ عطا حسین قازمی ملک زین ساجد عزر عباس حیدری عامل افتقار تارت یہ تمام شخصیات جو ہے خطاب فرمائیں گی اور اب آپ کے سامنے جس شخصیت کو میں زیب ممبر کر رہا ہوں بہت بڑا انسان مومن ہوئے علی علی اللہ پڑھنا رہا ہوئے تے شخصیت ایسی سننا نصیب ہو جائے اور میں نبندہ حاصل مقصل زندگی پورا ہو جائے